بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے بڑے مسائل اور ان کا حل کے سلسلے میں آج ہم پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اہمترین مسائل ان کی نظر میں کیا ہے اور وہ ان کے لیے کیا حل تجویز کرتے ہیں تو آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بحریہ ٹاؤن کے بانی اور چیرمین ملک ریاض حسین صاحب بہت شکریہ ملک صاحب پہلا سوال پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا سیالکورٹ کے ایک باشندے کو اس پاکستان نے جس کو کہتے ہیں عالمی شخصیت پراپرٹی ٹائکون اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا آپ نے پاکستان کو کیا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مجھے اوبجیکشن ہے کہ آپ نے کہا ایک بڑا آدمی میں بڑا آدمی نہیں ہوں بڑی اللہ کی ذات ہے اور مجھے پاکستان نے ملک ریاض بنایا مجھے اللہ کے کرم سے زیرو سے ہیرو بنایا اور اسی وجہ سے اللہ کے کرم سے اس وقت ہماری کمپنی میں ماشاء اللہ پچپن ہزار لوگ پچپن ہزار خاندان کام کر رہے ہیں ملازم ہیں کوئی اللہ کے کرم سے بیریہ ٹاؤن میں ایک چپراسی سے لے کے ایک مالی سے لے کے ایک ڈپٹی چیف اگزیکٹیف تک نوکلی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کو وہ محول دیا وہ انسینٹیو دیئے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسینٹیو پر بنائی ہے ہم نے اللہ کی اسی حکم کے تیارت اللہ کی اسی خاصی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بیریہ ٹاؤن کا مادل بنایا جو کامیاب ہے جس نے پاکستان میں رہنے کا بیٹھنے کا سلیکہ چینج کر دیا لوگوں کی عادتیں چینج کر دی لوگوں کو ایک سسٹم دے دیئے لوگوں میں ایک سیکیورٹی کا کنسپٹ دے دیا ان کو ایک تعلیم کے اچھے ادارے دے دیئے یونیورسٹیاں دے دیئے میڈیکل کالج دے دیئے اور دنیا کی کوئی ایسی کرکٹ گراؤن ہاکی گراؤن فوٹبال گراؤن ہر چیز میں اللہ کے کرم تھے بیریہ کے جو ہیں اپنا ممبر وہ اس میں انجائے کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے کرم سے مجھے ان کی دعائیں لگ رہے ہیں آپ بھی انجائے کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ بھی انجائے کر رہے ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ ملک ریاض کو اس پاکستان نے دیا وہ کروڑوں اور عام پاکستانیوں کو کیوں نہیں مل سکا اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کا حق بھی ملک ریاض نے یا میاں منشاہ نے یا اس طرح کے لوگوں نے چین لیا ہے مجھے جو اللہ نے دیا میں تو اللہ کے راہ پر دے رہا ہوں جو باقی لوگوں کو اللہ نے دیا ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ پر دیں اور اگر نہ دیں گے تو سلیم ہمارے بائیس کروڑ عوام ہیں ہم دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے یا ایک پرسنٹ ایسا ہوگا جو امیر ہوں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب میرے جیسے لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں مارے نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے انسان برابر بنائے یہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جی کہ آپ کا نوکر بار چوون ڈگری میں ہو اور آپ اندر انہی ڈگری میں بیٹھے ہوں یہ یورپ میں نہیں ہے یہ امریکہ میں نہیں ہے یہ دنیا میں نہیں ہے کبھی ان ملکوں نے ترقی کیا ہے ہم نے کیا دیا ہے کہ ایک کمرے میں آٹھ لوگ رہ رہے ہیں ان کے بعد بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے تلیم نہیں ہے ہیلس کیر نہیں ہے روڈ نہیں ہے اور ہم پاکستان کے شہروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں روز آپ لوگ ٹی بی پر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ذینوں کو آپ لوگوں نے تباہ کر دی ہے برباد کر دی ہے اصل مسائل کی طرف آپ لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی ملک صاحب لوگ تباہ و برباد ہے اس ملک کے کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور چند خاندان اور چند لوگ قاب جیسے ہیں جو عرب و خربوں میں کہل رہے ہیں تو عام تاثر تو یہی ہے کہ ان لوگوں کا حق بھی آپ جیسے چند لوگوں نے چھینا ہے اگر آپ ان کو ان کا حق دے دے تو نہ مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے گا نہ کسی اور کو ہوگا آپ حد سے زیادہ امیر ہیں اور عام پاکستانی حد سے زیادہ غریب کیوں ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہم امیروں نے اپنا جو شیر غریب کا بندہ تھا وہ نہیں دے رہے بیری اٹاؤن تو اللہ کے کرم سے میں ذاتی طور پر اور بیری اٹاؤن تو دے رہا ہے لیکن میں کلیم نہیں کر رہا اس لیے نہیں کر رہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسن ٹھیک بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس ملک میں انقلاب کو کوئی نہیں دے کیسا انقلاب ہوگا خونی انقلاب ہوگا میرے جیسے لوگ مارے جائیں گے اور وہ ان بھوکے لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے کہ جن کے بچے سکول نہیں جا رہے جن کے پاس دعائی کے پیسے نہیں ہے جن کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے اگر آپ ان ایریے میں جائیں ٹریول کریں میرے ساتھ جاتا ہوں میں ان ایریے میں جاتا ہوں اور مطلب ان ایریے میں جا کے روتا ہوں کہ یارلہ یارلہ کب پاکستان میں کوئی ایسا دن آئے گا کہ جس دن ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوں گے اور غریبوں کے لیے کوئی ایسا شخص آئے گا جو ان کو کچھ دے گا نہیں کما کر ان کو لوٹانا یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے ان غریبوں کا حق چین کے اپنی اپنی سلطنتیں بنائی نہیں ہم نے تو اللہ کا کرم جیسا کوئی کام نہیں کیا ہم نے نہ کوئی گورنمنٹ کا کام کیا ہے نہ کوئی لون لیا ہے نہ کوئی پلارٹ لیا ہے نہ کوئی عوضہ لیا ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے زیرو سے لے کے ابھی تک اپنی جو اللہ تعالی نے یہ ہاتھ دی ہوئے ہیں اور اس کا کرم اپنے ماں باپ کی دعائیں ہم نے کام کیا ہے ہم نے گورنمنٹ سے کسی ادارے سے کسی بینک سے کوئی چیلنج کر دے میں آج آپ کے چیلنج میں کہا کوئی بینک کہہ دے کہ ملک ریاض کبھی زندگی میں گربت کے وقت بھی لون لیا اس وقت تو دی رہی نہیں تھا انہوں نے مجھے ابھی آفر بھی کرتے ہیں تو میں سوت کا کام ہی نہیں کرتا زمینیں تو قبضہ کی ہیں نا غریبوں کی میں بیس سال ہو گیا مجھے انیس سو چھانوے سے لے کے نا دو دار سولہ آ گیا ہے میری نائنٹی سکس میں میری پیپل پارٹی نے اعتصاب کیا اس کے بعد سیفر رومان صاحب نے اعتصاب کیا اس کے بعد ہر چیرمن نیب نے میرا اعتصاب کیا اس کے بعد ہر عدالت نے میرا اعتصاب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرا اعتصاب کیا یہاں تک ہوا کہ ایک آنوریبل جائی صاحب جو تئیس دن کے لیے چیف جسید بنے تھے انہوں نے جمعہ کی نماز بھی لوگوں کو نہیں پڑھنے دی کیا وہ دو کنال زمین میرے خلاف پروف کر سکے مورا کریم کے کرم سے اللہ کے کرم سے اللہ ان کو اور عزت دے اللہ ان کو عزت دے اور حدیت دے کہ اس ملک میں اگر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کام کرنے دیا جائے اگر آپ میرا سلیم سب کچھ لے سکتے ہیں میرا دماغ نہیں لے سکتے اللہ کے کرم سے مجھے دنیا کے ہر ملک سے آفر ہے لیکن میں اپنے ملک کے علاوہ ایک روپے کا کہیں کام نہیں کیا لیکن آپ کے اس دماغ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا احتساب کرنے کی کوشش کی لوگوں نے لیکن احتساب آپ کا کیا کسی نہیں میرا کس چیز کا احتساب کرنا ہے میں نے آپ نے مجھ سے پلاڈ خریدنا ہے میں نے آپ نے کوئی پلاڈ دے دی آپ کی سوچ سے بہتر دے دی انال فسیلیٹی دے دی میرا کیا احتساب کرنا ہے میں کوئی ٹیکس چور نہیں ہوں کوئی زمین چور نہیں ہوں گورنمنٹ کی زمین میں نے نہیں کہای کوئی گورنمنٹ کا پلاڈ نہیں لیا میں نے میرا کیا احتساب کرنا ہے آپ لوگ نے میرا احتساب اس کے بعد جود کر رہے ہیں میں روزانہ اللہ کے سے دعا کرتا ہوں یار اللہ اس ملک میں یہ کہتے ہیں یہ باہر سے انویسٹر آئیں گے باہر سے پیسہ آئے گا وہ کہاں آئیں گے کس ملک میں آئیں گے یہاں پر جو یہاں کے جو انویسٹر ہیں انہیں آپ کو رات کو تو سونے نہیں دیتے ہم سارا دن ہمارے پیچھے کبھی نیب لگی ہوتی ہے کبھی ایب بی آر لگی ہوتی ہے کبھی عدالتیں لگی ہوتی ہیں کبھی لینڈ مافیا لگا ہوتا ہے کوئی ہمیں موت کی خوف ہوتا ہے کہتا ہے میں گولی مار دوں گا تو لینڈ مافیا تو کہتے ہیں سارا ملک ریاض صاحب کی موٹی میں بند ہو پھر پروف کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ پھر آپ لوگ میڈیا بھی میزیرو ہیں پھر 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 سارے تساب کے ادارے بند کر دیں پھر میڈیا مالکان بھی آپ کے قبضے میں میرا کہنا بند کر دیں انہوں آپ پھر میڈیا پھر پھر آپ جو میڈیا اگر آپ پروف نہیں کر سکے مجھے تو میں اگر لندن میں ہوتا تو میں آپ کے میڈیا جتنے آپ کا چینل کی قیمت ہے اتنے آپ مجھے ڈیمیجیز دے چکے ہوتے جتنا آپ میڈیا میرا خلاف چلا چکے ابھی ایک چینل روز چلاتا ہے میرے خلاف تو اگر یہ یورپ امریکہ میں اگر میں آج بھی دعویٰ کر دوں اتنے تو اس کا چینل کی قیمت نہیں ہے جتنا وہ مجھے ڈیمیج دے گا ملک صاحب یہ دیکھیں پھر آپ لوگ دیکھیں میں غلط نہیں ہوں اگر آپ لوگ میرا اتصاب نہیں کر سکے ابھی تک تو پھر آپ لوگ غلط ہیں نا اب وہ دارے فارے غلط ہیں ہم کسی کا بھی نہیں کر سکے نہیں نہیں آپ رات کو بیٹھ کے جو ڈراما لگاتے ہیں ڈول کی بجاتے ہیں ساتھ اور لوگوں کو شیر و شیری کرتے ہیں اور آپ پیوٹر بنے ہوتی ہیں جہاں مالکان علاو کرتے ہیں آپ کیوں تو مالکان بھی علاو نہیں کرتے آپ کے خلاف بولنا اور لکھنا کیوں نہیں آپ کے چینل نے تو میرے خلاف کتلے بنائے تھے آپ کے چینل نے تو میرے خلاف گانے بنائے تھے جب میرے ایک بچے کے اوپر جب آنوریبل چیف جسید و پاکستان چوہدی افتخار صاحب نے کاریس میں اس کو وہ لندر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اوپر تین سو دو کر دیا تھا تو آپ لوگوں نے جو پتلے جلائے تھے بنا کے جلائے تھے وہ کہاں گیا وہ پتلے تو آپ کے خلاف اتنے کیسز ہوتے ہیں اتنے اپلیکیشن آپ کے خلاف عدالتوں میں آتی ہیں اتنے میڈیا پروگرام ہوتے ہیں لیکن سزا تو آپ کو نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں اگر آپ سزا بیری اٹان کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ روز دے رہے ہیں آپ مجھے مار کے بیری اٹان کے ممبروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں دیر کر رہے ہیں ملک صاحب میری ایک ذات کی اگر میری ایک ذات آپ چینلوں کو یا آپ لوگوں کو یا اتصاق کی اداروں کو اچھی نہیں لگ رہی یار مجھے مار دیں نہ گولی سے کیا پرابلم ہے چھیر میں کی گولی ہے مجھے جو دیکھے نا مجھے نہیں آپ رگڑے آپ ساڑھے چھے لاکھ ممبروں ممبر جو ہیں نا ساڑھے چھے لاکھ ممبروں ساڑھے چھے لاکھ آندان ہیں جن کا اربوں ہاں ڈالر ہمارے پراجیکٹوں میں انویسٹ ہوا ہوا ہے ہمارے پچپن ازار ملازمین ہیں جو بچھلے بیس سال سے ڈے ای نیٹ جو کام ہم نے کیا ہے کیا یورپ اور امریکہ سے وہ کم ہیں ملک صاحب زرداری صاحب نے بھی جو ملے لگائی ہے اس میں بھی لوگوں کو روزگار ملا ہے میاں نواز شریف صاحب کی جتنے کارخانے ہوں گے اس میں بھی لوگوں کو روزگار ملے ہیں پاکستان کے باقی سرمایہ داروں نے جو لگائی ہے اس میں بھی لوگوں کا روزگار ملا ہوا ہے تو کیا لوگوں کو روزگار دینے یا لوگوں کو اپنے سے منسلک کرنے کے بعد میں ان کی انکم سے متعلق سوال ہی نہ اٹھاؤں میں نے تو آپ کو نہیں لوگ کا سوال آپ تو ہر دفعہ سوال اٹھاتے ہیں لیکن آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کا کاروبار اور ہے میرا کاروبار اور ہے وہ خالی روزگار دیتے ہیں کسی کو گھر نہیں دیتے سکول نہیں دیتے ہاسپیٹل نہیں دیتے کھیل کا مدان ان کے بچوں کو نہیں دیتے ان کو ان کو پلٹیکل پروٹیکشن سیکیورٹی نہیں دیتے وہ خالی ان کو ترہا دے دیتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے وہ بری چیز نہیں ہے میں کہ جو آدمی یورپ میں امریکہ میں چار چھے لوگوں کو جاب دیتے ہیں وہ وہاں کا وی آئی پی ہے ہمارے بیری اٹران کے دفتر ہے لندن اور امریکہ میں صرف وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی اور یہاں تو ڈیلی پرابلم ہے اگر کوئی ایک کنال کی زمین بھی خریدنا چاہے تو کتنی اس کو رکاوٹیں آتی ہیں آپ ہزاروں ہزاروں کنال اسلام آباد میں بھی لے لیتے ہیں آپ کراچی میں بھی لے لیتے ہیں آپ دوسری جگہوں پہ بھی لے لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہاں کا قبضہ مافیہ آپ کے ساتھ نہ ہو آپ برائراز نہیں کر رہے ہوں گے انہوں نے نیچے لوگوں سے قبضہ کی ہوئی گی وہاں کے طاقتور آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں کیوں آپ کے خلاف یہ تاثر عام ہیں کیوں لوگ درخواستیں بیج رہے ہیں کیوں لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں کہیں قبضہ مافیہ ہر بڑا آدمی قبضہ مافیہ اور لینڈ مافیہ ہے جب قبضہ مافیہ کی ہم نے پکچر ٹی وی پر ویڈیو چلا دی تو پھر کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہمیں کیا پروٹیکشن ہے نہ ہمیں کوئی پروٹیکشن دے کوئی گورنمنٹ پروٹیکشن دے نہ کوئی عدارہ پروٹیکشن دے نہ عدالتے ہمیں پروٹیکشن دے جب ہم نے فلم چلا دی کہ یہ بندہ پیسے لے رہے کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے خلاف آپ کہتے ہیں رشوت ختم کرتے ہیں اس ملک میں رشوت ڈے بھئی ڈے بڑھ رہی ہے بھی ختم کہاں ہو رہی ہے ان کو بچانے کے لیے بھی کوئی حکمران ہوگا کوئی ملک ریاض ہوگا اس لیے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا ان کو بچانے کے لیے آپ لوگ ہیں آپ لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو روڈراما بنا دیتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں آگے آئے کہ جی اس کا اتصاب ہونا چاہیے یہ فلم جھوٹی ہے یا سچی ہے ایک آدمی پیسے لے رہا ہے ایک کرنل پیسے لے رہا ہے اور دوسرے دن وہ عدالت میں ہے اور وہ وی آئی پی ہے اور ہم ملزم ہے میں نے پچھلے انٹروم میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے معاملات اتنے کلیر ہیں تو پھر آپ ہر حکمران آپ کا دوست کیوں ہوتا ہے جن پر لوگ سنگین الزامات لگاتے ہیں زرداری صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو مشرف صاحب ہو مشرف صاحب کے ذات تو میری کوئی ملاقات نہیں ہے نمبر ایک اگر ہوتی تو زرداری صاحب میرے دوست ہیں دوست رہیں گے اور میری زندگی تک اور میری اولاد کی زندگی تک وہ میرے دوست ہیں اور نومیہ صاحب بھی میرے دوست ہیں اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے شباہ شریف صاحب بھی میرے دوست ہیں یہ دونوں بھی جب مشرف کی طرح چلے جائیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور آنے والے اپنے دوستوں میں میں میری بات ہوں جب یہ تو میری ان کے ساتھ تو میرے تیرے تیرے چودہ چودہ سال کی دوستی ہے ان کے ساتھ اس وقت بھی ان کے پاس امریکہ یا لندن جاتا تھا جب یہ اضائل میں تھے تو میں مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ مجھے کہنا کہ یوں میرے دوست نہیں اللہ کا کرم ہے میرے دوست ہیں ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں جس بندے کے معاملات گڑھ بڑھ ہوتے ہیں وہ علاقے کے اسے چو کے ساتھ بی سی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ایک عام تحصر اس سے یہی ہے کہ جی آپ اگر نماز شریف اور زرداری اور قیانی اور فلان اور فلان کو دوست رکھ لیں قیانی صاحب تو میں نے کبھی ملا ہی نہیں ہوں میں نے اتنی دور بھی نہیں ملا جتنی دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دوسروں نے آپ نے ان کے بھائیوں کو بھی نماز آتا ہے میں ان کے بھائی کو ایک دوہ ملا تھا میں اتنی دور بھی نہیں ملا آج ان صاحب till today جائنٹ ونچر نہیں تھا ان کے ساتھ وہ میرا ڈی ایچ اے کے ساتھ جائنٹ ونچر تھا زرداری صاحب کے ساتھ شراکت ہے نہیں میری زرداری صاحب کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے ان کے ساتھ میری شراکت کس چیز کیوں نہیں ہے ان کے ایک جو پروٹ ہے جس کے اوپر میں بیلڈنگ بنا رہا ہوں اور وہ بیلڈنگ ہیں ان کی ملکیت ہیں اور اس میں جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ پی کر رہے ہیں اگر ملک ریاض حسین اتنا محب وطن ہیں اور واقعی پاکستان کے غم نے ان کو بے چین کر رکھا ہے تو پاکستان سے غداری کا ارتکاب کرنے والے الطاف حسین کے نام پہ انیورسٹی کیوں بناتا ہے طائدیعظم کے نام پہ کیوں نہیں الطاف حسین کو لیڈر میں نے نہیں بنایا الطاف حسین کو لیڈر کراچی کے عوام نے بنایا میری یونیورسٹیوں میں الطاف حسین نے داخلہ نہیں لینا اس نے نہیں پڑھنا اور نہ میں اس کو داخلہ دوں گا نہ اس نے داخل ہونا ہے اس نے یونیورسٹیوں میں اگر یونیورسٹی بن جاتی ہیں اور یونیورسٹی چل پڑتی ہیں تو ان میں جو ہزاروں بچے پڑھیں گے وہ پاکستانی ہوں گے پاکستانی چاہے وہ سندھی ہوں پنجابی ہوں بلوچی ہوں پتھان ہوں اللہ کا کرم ہے وہ بچے پڑے گے الطاف حسین نے کہیں داخلہ نہیں لینا مجھ سے نہ میں داخلہ الطاف حسین کو دے رہا ہوں نہ الطاف حسین نے اس یونیورسٹیوں میں آ کے بیٹھ رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے یہ انگلیس آپ کبھی کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں پہلے آپ نے ولی خان کو غدار کہہ دیا پھر آپ نے بٹو کو غدار کہہ دیا پھر بی بی کو سیکیورٹی رسک بنا دیا پھر نواز شریف کو سیکیورٹی رسک بنایا آپ روز غدار کہتے ہیں روز ٹی وی پر ایک مہینے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں میں آپ لوگ پہلے آپ لوگ تو ایک جگہ کھڑے ہو جائیں ہمیں آپ گائیڈ کریں نا کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار یہ ہم نے کیا ہے کہتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا تعلق زیادہ ہے میری بات سنیں جو ملک کا غدار ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہم پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لئے میں ہیں میرے بچوں کی جان بھی آدھر ہے جو ملک کے لئے کا غدار ہے ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہماری دوستی ہے لیکن جہاں تک یونیورسٹی ہیں ادارے ہیں تلیمی ادارے ایک عبادت کا کی طرح ہوتے ہیں اور سلیم تھا بھی جیسا پڑھا لکھا آدمی پتہ نہیں آپ پڑھے ہیں یا لکھے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ میں دونوں بھی کچھ بھی نہیں ہوں جی نہیں کچھ تو کیا ہوں ہوں سبھی تو ٹی وی پر بیٹھے ہیں نا نہیں ٹی وی پر ہمومن پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آج کل ٹی وی پر جگہ کم ہوتی ہے اس کو آپ کنٹورورشل نہ بنایا یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو چلنے دیں ٹی ٹوکیو میں نو سو یونیورسٹی ہے نو سو یونیورسٹی ٹوکیو شہر میں ہے ایک جیپان کے ایک شہر میں اور آپ کے پاس میرا خیال ہے ساٹھ ستر بھی نہیں ہے بورے پاکستان میں ناظرین ملک ریاض حسین صاحب نے مقتدر لوگوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے ان سے اپنی صفائی تو انہوں نے دے نہیں لیکن ان سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جنت سے جہنم بنانے میں کس کا کردار زیادہ ہے اور سب سے بنیادی سوال کہ اس جنت جیسے ملک کو حقیقی معنوں میں جنت کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمد اداب کو جرگے میں آج کی جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ملک ریاض حسین صاحب ملک صاحب آپ نے اقتدار کے ایوانوں کو بڑے قریب سے جان چاہے دیکھا ہے مقدر لوگوں کو پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے میں کس طبقے کا رول سب سے زیادہ ہے سیاستدانوں کا ججز کا جرنیلوں کا جنرلسٹ کا یا آپ جیسے کارباری لوگوں کا دیکھیں سلیم اس ملک میں نے واقعی سیونٹی نائن سے لے کہ آج دن تک بڑی قریب سے دیکھا ہے اور آپ کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں میرے بھی بہت قریبی دوست ہیں میجر آمر وہ بھی انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت قریب سے دیکھا ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں سٹیک ہولڈر جتنے بھی آپ نے نام لی ہیں سب کا ہاتھ ہے اگر یہ سارے سٹیک ہولڈر ہی کٹھے ہو جائیں پاکستان میں دو سال میں میں گرنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں اللہ کے کرم سے دو سال میں صرف دو سال کی بات کر رہا ہوں میں اپنے تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں جو میں کام کیا ہے میں نے پورا کراچی شہر میرے مولا کریم کے کرم سے اب آدھ ہو گیا ہے میرے تجربے اس دو سال میں پاکستان میں بیہ روزگار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی پاکستان میں ہر آدمی کو تعلیم ملے گی ہر آدمی کو صحت ملے گی ہر آدمی میڈیکلی اپنا انشورنس وائز پروٹیکٹ ہوگا اگر یہ سارے سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں اس ملک میں اکٹھے تو ہے اب بھی لیکن ملک لونٹنے کے لیے لونٹنے کے لیے آپ غلط کہہ رہے ہیں کبھی بھی آج دن تک میں نے نہیں دیکھا یہ صرف ٹی وی پروگراموں میں اور ٹی وی کے جو جو ہوتے ہیں بلٹن اس میں آتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اسکری کے عادت کے اور پولٹیکل کے عادت کے آج دن تک نہیں اچھے رہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس لیے اس لیے اچھا نہیں رہے اس لیے اچھا نہیں رہے کہ جو جانے دیتے ہیں جو بچارے ہمارے لیے روزانہ مرتے ہیں ہم نے کبھی ان کے درد کو سمجھا نہیں ہم ہم نے کبھی ان کے درد کو سمجھا نہیں جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ایشو کے اوپر ڈسکس کیا جائے کہ بھی آپ نو ڈاؤٹ ہمارے بلک میں جو ہماری جغرافیہی سیچوئیشن ہے اس میں ہمارے ہر طرف پرابلمز ہیں ہمیں ان پرابلمز کو کون سے جانے دینے والوں کی عزت تکریم اور احترام پہ تو سب کا اتفاق وہ ہمارے سر کے تاج ہیں یا آپ زبانی دیکھیں نا زبانی کہنا زبانی کہنا اور پریکٹیکل نہیں نہیں آپ یہ روز ٹی وی پر کہتے ہیں یہ روز میں ٹی وی پر سنتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں ان کو بھی چاہیے کہ جو پرائیم اسٹر بن جائے ان کے ساتھ ان کو پرائیم اسٹر سمجھا جائے اور جو پرابلم ہیں اسکری قیادت کی ان سے ڈسکس کی جائے جو پلٹیکل جماعت کا پرائیم اسٹر بنتا ہے اس کو فوج کی ہر چیز کے جو یحیاء جنرل یحیاء جو جنرل زیار جو جنرل مشرب ان قربانیوں کی آڑ لے کے اس ادارے کی آڑ لے کے جمہوریت پہ شب خون مارتا ہے پرائیم منسٹر کو عزت نہیں دیتا تو کیا ان قربانی دینے والوں کے ساتھ زیادتی کا مرتقب وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہو رہا آپ میں پلٹیکل یونٹی تھی اس وقت جب جنرل مشرف آئے تھے آپ میں پلٹیکل یونٹی نہیں تھی جب زیاؤلاق آئے تھے پلٹیکل یونٹی نہیں تھی آپ جب جب یہ اور تیسرا کون مارشلہ لگا تھا مشرف صاحب تھے یحیاء تھے زیاؤلاق تھے زیاؤلاق کھان تھے عجوب بھائی پلٹیکل یونٹی نہیں تھی جب تک سب سے پہلے تو جماعت جیت جائے الیکشن ہاری جماعت باقی جماعتیں اس کے ان کے ساتھ پلٹیکلی کھڑی ہوں اس میں تنقید کی جائے لیکن یہ نہ کیا جائے کہ یہ صیفہ دے دو گو نواز گو کر دو گو ذرداری گو کر دو دیکھیں میں طریقہ عصارہ ہوں میں مطلب بڑی چیزوں میں مجھے بہت کچھ پتا ہے اور بہت کچھ آن ریکارڈ میں نے کروا دیا ہوا ہے اس پاکستان کی بہتری کے لیے صرف یونٹی کی ضرورت ہے اور دو سال کی ضرورت ہے اچھا نہیں یونٹی تو تب آئی گی نا جب آپ نے سب کو قریب سے دیکھا ہے کمپیریٹیولی سب سے زیادہ خرابی میں کس طبقے کا کردار زیادہ ہے عدلیہ کا فوج کا پولیٹیشن کا میڈیا کا کسی اور کا میڈیا کا اور بیورکریسی کا اچھا تو جو پہلا مرشلہ لگ رہا تھا اس وقت میڈیا تھا ہی نہیں بیورکریسی بھی تھی اور میڈیا لیکن بیورکریسی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایسا رول دا کرتی ہے نلائک اور جو آپ کے وفادار لوگ نہیں ہوتے وہ آپ کے کان بھرتے رہتے ہیں یعنی بیورکریسی کا جرم جنرل سے اور پولیٹیکل طبقے سے زیادہ ہے پاکستان جی طبعی کا باعث بیورکریسی ہے پاکستان میں انہوں نے وہ سسٹم آج پرائیم اسٹر جتنا مرضی نواز شریف میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے پاس کوئی اقتدار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ گلانی کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے یا بیورکریسی کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا زور کیوں یہ لوگ لگاتے ہیں اور اس پر فائز رہنے کے لیے آخری حد تک کیوں جاتے ہیں اگر اقتدار نہیں ہے دیکھیں یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ اس اقتدار سے بہتر ہے کہ انسان الیکشن ہی نہ لڑے اگر آپ ملک میں چینج نہیں لاسکتے دیکھیں میری بات میں یہ جو موضی نے کل کیا ہے پانچ ادار یعنی اس پر میں نے آپ سے تفصیلی بات کرنی یہ جو موضی نے کیا ہے اس جب پرائیم اسٹر صاحب سے میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں اور ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں الیکشن سے پہلے بھی ان کو میں نے پانچ پراجیکٹ دیئے تھے ایک یہ تھا کہ فیضاباد سے رواد تک ہمارے پاس سولہ سو فٹ چوڑی پیلٹ موجود ہے اس پر شیخ زید روڈ بنا دیں آپ کو بائیس بلین ڈالر یہاں سے جنیٹ ہو سکتا ہے دوسرا تھا لاہور کا راوی میں راوی لیک سٹی پراجیکٹ تیسرا تھا ہمارے سمدر میں ہمارے پاس چودہ ہزار اکر بدہ بندر آئی لینڈ پڑا ہوا ہے سیف سٹی بن سکتی ہے اربوں ہاں ڈالر کی بیگ سکتی ہے وہ پراجیکٹ بن سکتا تھا مجھے یہ اور میں نے کہا کہ یہ اکر ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکس دیکھیں گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ ٹیکس دیا جائے اور کرپشن نہ ہو یہ دو ہے نا ہمارے ہماری بیماری کیا ہے اگر آپ جتنے مردی ٹیسٹ ٹیسٹ کرا لیں نا ہمارے اس ملک کی بیماری دو ہے کرپشن ہے اور ٹیکس ریکووری نہیں ہے آپ کے دونوں کا میں نے سلوشن دیا تھا کہ اس ملک سے پانچ ازار کا نوٹ ایک ازار کا نوٹ اور پانچ سو کا نوٹ ختم کر دیں اور بانڈ جو ہیں پرائز بانڈ بیرر کو اڑا دیں بیرر ختم کر دیں ملک میں امنسٹی انانس کر دیں پچاس دن کے لیے سو دن کے لیے اور ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یا مجھے بولے لیں یا میں جی جی بولے بولے امنسٹی انانس کر دیں پچاس دن کے لیے ساڑھ دن کے لیے آپ کے پاس اربوں ڈالر آ جائیں گے امنسٹی اوورسیز کے لیے بھی انانس کر دیں آج جو امریکہ کی سیچویشن بن گئی ہے یا پہلے لندن میں سیچویشن تھی دبائی میں سیچویشن تھی سعودی ارمی سیچویشن تھی پاکستانی باہر آنا چاہتے تھے پراپٹی کا بیراگر کر دیا اور یہ امنسٹی تو ماضی میں بھی کئی بار ایناؤنس نہیں کی جا چکی ہے دیکھیں آج لوگ اپلا بلیک منی وائٹ کر لیتے ہیں سیچویشن دیکھیں وائٹ کر لیں نا اگلی دفعہ تو ٹیکس دیں گے نا ہم اگلی دفعہ تو آپ کے پاس ہی ہے نا اگر یہ سارا پیسہ جسنا دو سو اٹھائیس بلین کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ انڈیا میں کٹھا ہو گیا ہے دو سو اٹھائیس بلین ڈالر کٹھا ہو گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم دس پندرہ بلین ڈالر ہمارے پاس نہیں آ سکتا تھا اور اس کے اوپر میں نے تین دفعہ کہا آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا میں نے سی او کانفرنس ہوئی سرینہ میں وہاں بھی کہا کہ یار یہ بلین ڈالر آئیڈیا ہے اسی اڈاپٹ کر کے ہم پاکستان سے اگر میں نے ایک کروڑ پہ تو میں رشوت دینی ہے تو میں ٹرک ہی لاؤں گا نا نوٹوں کا برا ہوا ابھی تو میں پانچ ہزار کے نوٹ کی دو ستیاں لے کے آج سکتا ہوں تو جب نوٹی سا روپے کا ہوگا تو کس طرح رشوت دوں گا بائی چیک دوں گا بائی کارڈ کے ذریعے آپ کے اکانفر کراؤں گا تو پکڑا جاؤں گا نا وہ کسی کمیونٹی کی شکر میں بھی دی جا سکتی ہے نا کس کمیونٹی کی کس طرح دی جا سکتی ہے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں اچھا مجھے بتائیں لندن میں پچاس پون کا اس سے سو پون کا نوٹ کیوں نہیں ہوا ملک صاحب میں اس معاملے میں بالکل انپڑو ہوں بھئی پہل پڑ لیں پھر میرا انٹرویو کر لیں نا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں نا جی کہ پچھلے انٹرویو میں بھی آپ نے یہ کہا تھا فرمایا تھا کہ اس سے یہ ختم ہوگا میں کہتا ہوں وہ سمجھنا چاہتا ہوں ایک عام آدمی کی حصیت سے اگر میں کمائی میں اور اس آپ کتاب میں مائر ہوتا تو آج کہیں میں بھی ملک ریاض ہوتا میں تو وہ کام نہیں کر سکتا تب ہی تو ان مزدوری میں آگیا ہوں تو اس لیے میں کہتا ہوں مجھے سمجھائے کہ بڑے نوٹ ختم کرنے سے کرپشن کی کیسے کم ہوگی کرپشن ڈیلیور کس طرح ہوتی ہے پیسہ میں نے اگر پانچ کروڑ پہ تو جو آپ جیسے لوگوں نے دیے لیے ہوں گے تو ان کو مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کرپشن کیسے کی جاتا ہے تو میرے لیے پرائز بانڈ آپ کو دینا اور پانچ ہزار کا نوٹ دینا ایک ڈبا بن جائے گا چھوٹا سا میں آپ کو پہنچا ہوں گا اگر میں نے پھر پانچ کروڑ آپ کو دینا ہے میرے پاس سو روپ آج انڈیا میں اگر کسی نے پانچ کروڑ دینا ہے تو وہ بیڈ فور ٹرک لوڑ کر کے لائے گا نا آپ کے گھر پر سو روپے کے نوٹوں کا ہاں تو دیکھیں دنیا نے دیکھو میں آکسیجن بنی کوئی فارمولا بنا نا آکسیجن بنانے کا وہ سکسیسفل فارمولا تھا پوری دنیا نے آج دن تک اسی فارمولے سے آکسیجن بنا رہی ہے یار جو سکسیسفل مادل دنیا میں ہے آپ اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے اور یہ طبقات تو اس معاملے میں بڑے ترقی کر چکے ہیں کہ باہر ملکوں میں ان کی بینک اکاؤنٹس میں یا آفشور وغیرہ میں ادھر پیمنٹس ہو جاتی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے تو اس کا کیا ہوگا اس لیے کہ آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے جب آپ کسی ڈیلر کے پاس میں آج کسی منی چینجر کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ دس لاکھ ڈالر میں نے لندن بیج رہے ہیں تو میں اس کو کس طرح ڈیلیور کروں گا تھرو چیک کروں گا اگر یہ نوڈ ختم ہو جائے ہیں تو پھر میں کس طرح ڈیلیور کروں گا اس کو میں تھرو چیک دوں گا اس کو اور کس طرح دے سکتا ہوں جب میں تھرو چیک دوں گا تو اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا جب اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا تو پھر ایف بی آر یا گورمنٹ کے نظر میں ہوگا کہ میں نے دس لاکھ بار بیجیا ہے دس لاکھ ڈالر لیکن چونکہ دیکھیں ہمارے بیروکریسی کو یہ سوٹ نہیں کرتا وہ کرب بیروکریسی ہے وہ کبھی نہیں ہونے دے گی اس بیروکریسی کی کو اللہ تباہ کر دے اللہ تباہ کر دے اللہ ہوں تو ہدایت دے ادائت ان کو نہیں آسکتی ادائت آنی ہوتی تو ساتھ سال میں آ جاتی ہر بیروکریٹ کہتا ہے ہر پاکستانی کہتا ہے میں بڑا اماندار ہوں سچ بولتا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی احرام نہیں کھایا اگر آپ ساری ٹھیک ہیں تو پھر اس ملک کو جنت ہو جانا چاہیے تھا اس ملک کو یورپ اور امریکہ سے آگے ہو جانا چاہیے تھا ناظرین ملک ریاض حسین صاحب کے ساتھ یہ تلخ و شیرین گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو جرگے میں خوش آمدید آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کے چیرمین جناب ملک ریاض حسین صاحب آپ سے جو لوگوں نے لیے ہیں ہمارے مختلف طبقات نے بیروکریسی نے یا عدلیہ کے لوگوں نے یا جنرلز نے یا حکمرانوں نے تو آپ ان کو نوٹوں کی شکل پر دیتے ہیں آپ میرا اور اتحساب کروانا چاہتے ہیں جو میں آگے اتحساب کروانا چاہتے ہیں جو میں آگے اتحساب کروانا چاہتے ہیں بھی کافی ہے میرے جب مجھے لے جائے نا عدالت میں کیوں نہیں مجھے لے کے جاتے ہیں عدالت میں میرے اوپر لگائیں گا اگر میں نہیں کہوں گا رشوت دیتا ہوں تو کس طرح پہلا پتھر کمبارے گا تو ملک بچے گا نا میں یہ رشوت دینے کا پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے چیخ رہا ہوں اور یا رشوت روکنے کے لیے مجھے آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے میرا اس پاکستان کے لوا کہیں سٹیٹ نہیں ہے بھائی کیوں دیتے ہیں ملک صاحب رشوت غلط کام نہیں ہے میں نے آپ کو پشلی دوائے بھی بتایا تھا رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا رشوت کے بغیر کام نہیں کریں ملک چھوڑ کے چلے جائیں وہ ہم جانی سکتے اب مرنے کا وقت ہے اس ملک میں قبر کے لیے جگہ چاہیے اسی ملک میں رہنا لینا جس طرح جرم ہے اسی طرح دینا بھی تو جرم ہے اسلام کی رو سے سب لے رہے ہیں سب دے رہے ہیں کوئی جرم نہیں ہے اس ملک میں کھلی ادادی ہے کھلا کام ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا یہ آپ نے میرے ساتھ پچھلے انٹرویو میں بھی یہ اعتراب کیا تو کسی عدالت نے کسی نیب نے پھر آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کس کو دیا پوچھتے ہیں نا جی پوچھتے ہیں میں نے کہا آپ حکمران ہیں آپ پہلے سسٹم کو ٹھیک کریں نا پہلے کہ ہمیں رشوت نہ دینی پڑے تو پھر مجھے پوچھیں جب آپ سسٹم ہی ٹھیک نہیں کریں گے بھئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی دبائی جاتے رہتے ہیں آپ بھی لندہ جاتے ہیں وہاں رشوت مانگی جاتی ہے ہر سٹیپ پر رشوت دینی پڑتی ہے آپ مجھے میری بات سنے کسی پٹواری سے فرد لا دے تو میں مان جاتا ہوں آپ بختون خواہ میں چلے جائیں پجاب میں آ جائیں سندھ میں چلے جائیں آپ بلوچستان میں چلے جائیں جہاں ہمیں اپرو لیں جہاں ہم رشوت نہیں دیتے ہماری وہاں ہی کام رک جاتا ہے مسئیبت یہ ہے کہ یہ میں اس لیے بکواس کر رہا ہوں کہ میں قربانی دے رہا ہوں لوگ کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے ہم تو کچھ رشوت نہیں دیتے مجھے کئی بیدنس مینوں سے میں نے پوچھا ہے بس ملک صاحب چھوڑو یہ اسی تینی رشوت دیں دے اور میں کہہ کیوں چھوڑ بوں کیوں اپنی کبرج نہیں جانا جائے کیوں چھوڑ بول دے ہو تو اگر کوئی فورم بن جائے کوئی احتساب کی نوبت آئے تو آپ کوپریٹ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے نام بتانے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے آپ سے بالکل تیار نہیں ہوں اس لیے کہ کوئی ایسا فورم پاکستان میں نہیں بن سکتا اس علاقے میں کہ جہاں میں چار نام بتا دوں وہ میری تباہی کے لیے تو کافی ہو جائے سارے بزنسمن کٹھے ہو کے آ جائے نام سارے لسٹے دیں میں بھی دیتا ہوں سارے باقی بزنسمن جو سارے بغیر رشوت کے کام کر رہے ہیں زیادہ کس طبقے نے آپ اور آپ جیسے لوگوں کو تنگ کیا ہے بیوروکریٹ نے جنرلز نے پولیٹیشن نے عدلیہ نے دیکھیں جی میں کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں ملک میں اللہ کرے کہ اس سے بہتری آ جائے اگر ایک پرسنٹ بھی زیرو پرسنٹ بھی میری باتوں سے بہتری آتی ہے تو مجھے اس کا سکون ملے گا نہیں قوم کو تو علم ہونا چاہیے نام پہلے تو فرد کا کہ کون ان کا قوم ہماری کو پورا علم ہے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو علم ہے جو بچارے دیاتوں میں رہتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ جانوروں سے جیسا ٹریٹ کرتے ہیں ان کے پاس بچاروں کو پہت تلیم ہی نہیں ہے اور یہ جو کراچی کے علاقے میں گھوٹے ہیں ایک کمرے میں جاتے ہیں نہیں اگر فرد نہیں تو کمر از کمر اس وقت ایک ادارہ دوسرے کو بلیم کرتے دوسرہ تیسرے کو بلیم کرتے تیسرہ پہلے کو بلیم کرتے تو آپ جیسے جہاندیدہ آدمی کی زبانی قوم کو یہ علم تو ہونا چاہیے نا کہ آپ جیسے لوگوں کو رشوت پہ یا غلط کام پہ کون سا ادارہ زیادہ مجبور کرتا ہے کس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے بہت جلدی انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں میں انشاءاللہ میرے پاس بہت کچھ ہوگا اور میں بہت جلدی آپ کو ایک صرف سلیم صافی کو نہیں بلاؤں گا اور چینلوں کو بھی بلاؤں گا اور سب کے سامنے انشاءاللہ بہت جلدی میں حل رکھوں گا آج بھی پاکستان کو بہتر ہو سکتا ہے دو سال میں ہر آدمی کو روزگار مل سکتا ہے ہر آدمی کو ہیلتھ کیر مل سکتی ہے ہر آدمی کو تلیم مل سکتی ہے اگر آپ اس کے وہ فیصلے کریں جو نینسل مڈیلا نے کیے تھے جو ماتیر نے کیے تھے جو شیخ محمد نے کیے تھے جو ابراہیم لنکن نے کیے تھے جو جارج واشنٹن اجھے چلے اس طریقے سے پوزیٹیوری بتا دے جو مارگٹ تھیچر نے کیے تھے دیکھیں سلیم تم وہ سوال کر رہے ہو جس کا مجواب دینا نہیں چاہتا نو کمنٹس ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب بہت عرصے بعد انہوں نے میربانی کی ہے ہم نے ان کو مجبور کیا ہے اور ہاتھ آ گئے ہیں تو اگلے جرگے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس گفتگو کو ہم توڑا سا فیوچرسٹک سائٹ پہ لے جائیں اور ان کے تجربے سے استفادہ کر کے جس طرح وہ کل کے اعتراب کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم ان سے کل کے سبجنے کی کوشش کرے کہ فریاد تو سب کرتے ہیں وہ قربانی دینے کیلئے بھی تیار ہیں انہوں نے اعتراب بھی کر لیا لیکن یہ کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں کیسے ایک ڈیولپٹ ملک بنایا جا سکتا ہے اور یہ کہ کیا ملک ریاض صاحب کے پاس بھی ہماری طرح میڈیا والوں کی طرح صرف فریادے ہیں صرف مایوسی پیلانے کے دلائل ہے یا کہ نہیں ان کے پاس اس قوم کے لیے امید کا کوئی پیغام بھی ہے انشاءاللہ اگلے جرگے میں ملک صاحب کے ساتھ اس گپتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے تب تک سلیم صاحبی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ